موسیقی ماضی میں بھی رہی ہے آج بھی دیکھنے کو ملی ہے لیکن اس میں کچھ مجبوریاں بھی ہوتے ہیں کچھ معاملات بھی ہوتے ہیں گراؤنڈ سیچویشن بھی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انتخابات کے دوران زیر باہر سے رہتی ہیں اور یہ آج کے انتخابات سے پہلے یا انتخابات کے اس ماحول میں ہم نے آج کچھ ادھر ادھر ہوتے ہوئے دیکھا ہم نے کل شام کو بھی آپ کو بتایا تھا کہ ظلفکار چودری چودری ظلفکار خطہ پیر پنچال سے بڑی سیاسی شخصیت اور اب وہ بھی پتری بدل رہے ہیں اور بازابطہ طور پہ آج بات دوپر ان کے ٹویٹر ہینڈل سے لے کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے صاف ہو گیا کہ ظلفکار چودری اب نہ اپنی پارٹی میں ہیں نہ جس طرح سے افائیں اڑائی جاری تھی کہ وہ کسی سیاسی جماعت پہ آئیں گے ایسا نہیں آئے ظلفکار چودری کے بارے میں خود ان کا ٹویٹر ہینڈل آج کی تصویر بتا رہا ہے آج انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر وزیر داخلہ امید شاہ کے ساتھ ایک تصویر اٹھائی ہاتھوں میں گلدستہ تھا کچھ ذراعہ سے جب ہم نے بات کی تو معلوم ہوا ظلفکار چودری کل شام ہی ڈلی پہنچے ہیں اور ڈلی میں انہوں نے بی جے پی سے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات کے بعد بازابطہ طور پہ بی جے پی کا دامن تھامنے کہا آئے شام گئے تک وہ اعلان بھی کرنے والے ہیں ذراعہ سے ہٹ کے اگر دیکھا جائے تو خطہ پیر پنچال کی بڑی سیاسی شخصیت پیڈی پی میں بطور وزیر بھی رہ چکے ہیں اور اس کے بعد اپنی پارٹی دوزار انیس کے حالات کے بعد اپنی پارٹی میں گئے اور اپنی پارٹی جوائن کرنے کے بعد لگ بگ پندرہ دن پہلے انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے اپنے سویز بیو پیج سینئر لیڈر اپنی پارٹی کو ہٹا دیا اور پولٹیکل ورکر کا ہی نام رکھا وہاں پہ اپنی ڈیزنگنیشن میں اور پھر پولٹیکل ورکر کے اس سارے معاملے کو لیکھتے ہوئے جب ہم نے کل بھی ان سے بات کی تو ان نے کہا تھا کہ دیکھا جائے گا کیا کچھ ہوتا ہے اور آج شام اس کی تصدیق پی ہو گئی کہ وہ بی جے پی میں جا رہے ہیں اور شام دیر گئے تک یہ فیصلہ بھی ہو جائے گا ان کا حلکہ انتخاب اور یہ حلکہ انتخاب پنچ راجوری خطے میں کافی گھڑ مانا جاتا ہے جہاں پہ جاوید اقبال چودری اور زلفکار چودری یہ دو بڑے نام ہیں جاوید اقبال چودری بھی ایک سیاسی شخصیت سے تعلق ہے چونکہ اگرچہ دونوں سیاسی گرائی کی سیاسی گران سے تعلق رکھتے ہیں لیکن زلفکار چودری کا بی جے پی میں جانا اور ان کی سیڈ جو ہے وہاں پہ بی جے پی یا خاص طور پہ ہندو ووٹ اتنا نہیں ہے زیادہ تعداد میں ووٹر وہاں کے گجر برادری کے ساتھ ہیں دس بارہ ہزار پہاڑی طبقے کے ووٹ بھی ہے تو بہتر معاملہ یہی ہے کہ دیکھا جائے گا چونکہ جاوید اقبال چودری بھی گجر برادری سے تعلق رکھتے ہیں زلفکار چودری بھی گجر برادری سے تعلق رکھتے ہیں اور چونکہ دونوں کا خاندان ایک ہی جیسا ہے ایک ہی ہے جیسا نہیں بلکہ ایک ہی ہے تو آپس میں قریبی روابط کو ابھی قریبی رشتے ہونے کے بعد آنے والی سیاست میں زلفکار چودری وسز جاوید اقبال چودری رہے گا یا کچھ اور رہے گا کیونکہ کچھ اور خبریں بھی آ رہی ہیں لیکن انہی خبروں کے بیچ میں فلحال پڑڑا کیا ہم کہہ سکتے ہیں مقابلہ زلفکار چودری وسز جاوید اقبال چودری اور یا اپنی اپنے لائن پہ کسی پارٹی کی بنیاد پہ نہیں تو اس پارٹی کی بنیاد بعد میں دیکھی جائے گی فلحال اپنے اپنی لیول پہ مقابلہ کانٹے کا انتخابات پہ دیکھنے کو مل سکتا ہے ادھر مقابلوں کی اگر بات کریں تو مقابلوں میں تاج مہدین بھی کانگریس میں بڑا نام تھی لیکن کانگریس کے بعد انہوں نے اپنی پارٹی میں شمل اختیار کی اور وزیر رہنے کے باوجود بھی انہوں نے ڈی ڈی سی کے انتخابات بھی لڑے گئی اور ڈی ڈی سی کے انتخابات کے بعد اب انہوں نے اس کے دوران انہوں نے دیموکرائٹیک پراغرسیو آزاد پارٹی جب غلام نبی آزاد اپنی پارٹی بنائی تو اس میں شمل اختیار کی لیکن پچھلے چوبیس گنتوں سے نہیں بلکہ پچھلے چوبیس دنوں سے یہ خبریں تھی کہ تاج مہدین صاحب بھی تھرکی پارنے والے ہیں تو پھرکی مارنے والوں میں تاج مہدین صاحب ہیں یہ حقیقت ہے اور ذرا انہی کی زبانی سنیے بھاوت بھی ہے کہ آپ واپس آئیے تو اس لیے میں واپس جا رہا ہوں اور جلدی ہی گھر واپس ہی باقی رہا الیکشن تو ہو گیا اعلان ہو گیا کوڈ آف کنڈک بھی لگ گیا صرف یہ ہے کہ اس وقت مقابلہ جو ہوگا وہ ڈیولمنٹ کا اور جھوٹے وادو کا تاج مہدین بتا رہے تھے گھر واپسی ہو رہی ہے گھر واپسی یعنی کانگرس میں واپس جا رہے ہیں یہ ڈیمکریٹک پراؤگریسی آزاد پارٹی کے ساتھ یعنی غلام نبی آزاد کے ساتھ جو رہے ہوئے تھے اور آپ کو ناظرین بتاتے چلیں کچھ اور نام جو ہیں وہ ہمارے پاس آ چکے ہیں جن کی صرف تزدیق ہی کرنا باقی ہے باقی ان کے بارے میں جس طرح سے ہوا چل رہی ہے ان میں پہلا نام اعجاز احمد خان کا ہے اعجاز احمد خان کانگریس کے بڑے لیڈران میں شمار ہوتے تھے اور اعجاز احمد خان وزیر ریونیو منسٹر بھی رہ چکے کانگریس میں اور اس کے بعد وہ پچھلے دن و پچھلے سال یا پچھلے حالات میں اپنی پارٹی میں چلے گئے تھے یہ ان کا ریاسی خطے سے تعلق ہے دوسرا نام اونی کے چھوٹے برادر ممتاز احمد خان کا ہے اور ممتاز احمد خان بھی امیلی رہ چکے ہی کانگریس میں تھے ان کا نام بھی بتایا جاتا ہے اسمان مجید پہ کافی دن پہلے ہی پارٹی بدل پارٹی سے اپنی پارٹی سے کنارہ کشی کر چکے ہیں اور دلی میں ان کی باتشیت کانگریس کے ساتھ چل رہی ہے محمد امین بٹ کے بارے میں بھی خبر ہے محمد امین بٹ ایمیل سی تھے غلام نبی آزاد کی کبھی رائٹ ہنگ مانے جاتے تھے اور جب غلام نبی آزاد نے ڈیموکرائٹک پراغرس کی آزاد بنائی تو اس میں پہلے شخص تھے جو ان کے ساتھ ہاتھ تھاما لیکن اب وہ بھی خبریں ہیں کہ کانگریس میں ہی ہیں جا رہے ہیں کانگریس میں لوگوں ساتھ باتشیت کر رہی ہے گلزار احمد یہ بھی ڈیموکرائٹک پراغرس کی آزاد پارٹی کے ساتھ تھے لیکن اب خبریں ہیں بزار میں کچھ ہوا میں یہ صاف طور پر دکھ رہا ہے کہ کہیں نہیں کہیں کانگریس کی طرف ہاتھ بڑھایا جا رہا ہے اور کانگریس کی طرف ہاتھ بڑھنے والے جو ہیں ان میں کس کو تھاما جاتا ہے کس کو نہیں یہ تو فیصلہ وقت ہی کرے گا لیکن کل بڑے ہاتھ ساپ کیے گئے تر رات دیر گئے بازہ اپتا طور پر کانگریس نے دلیس سے حکم نامہ جاری کیا اور حکم نامہ جاری کرتے ہوئے وقار سول بنیالی کو پارٹی سے دور کیا معاف کی جگہ پارٹی سربراہی سے الگ کیا جمہو کشمیر کی پارٹی سربراہی سے اور ان کی جگہ پہ تاریخ حمید کارا کو جمہو کشمیر کی پارٹی کا صدر بھی نامزد کیا کافی وقت سے کانگریس کے اندر ایک سرفٹول چل رہی تھی اور الزامات بھی کانگریس کھال کے لگائے تھے یہ الزامات کے بعد کی تصاویر ہیں جو آج کی تصاویر ہیں سہی ناغر میں پارٹی دفتر پر کانگریس کارکنہ نے جو لیڈرشپ کی تبدیل ہی آئی اس کے بعد آج پتاخے جلائے پتاخے سر کیے اور پتاخے سر کرنے کی وجہ یہی تھی ساب ظاہر ہے راہل وقار کے جانے کا دکم خوشی کا زیادہ ازار کیا جا رہا تھا نعرے لگایا جا رہے تھے اور استقبالی نعرے جو تھے وہ تاریخ حمید کرا صاحب کے لیے تھے اور تاریخ حمید کرا کے پارٹی صدار سوالے میں کو پارٹی کے جو سری ناغر میں لیڈران تھے پارٹی دفتر پر وہ اس حوالے سے بتا رہے تھے کہ ایک تو پارٹی ایک بڑی شخصیت کے ہاتھ میں آئی ہے اور پھر راہل پرینکا اور سونیا جب ساتھ ہوں تو بہت کچھ آگے بڑھ سکتا ہے ذرا سنیے گا کیا بتا رہی ہیں الکالامبہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں لیکن ذرا سنیے گا پہلے کانگریس کے لیڈران کیا بتا رہے ہیں جو ہمارا یہاں پہ ایک کٹھا ہونا کانگریس ہیٹ وارٹر پہ جتنے بھی یہ پٹھاکے لوگوں نے چلائے کانگریس ہائی کمانڈ نے جمہو کشمیر ریاست کی ایک لیڈرشپ جو ہے اس کو چینج کر کے ایک اچھے انیوہو نیتا کو جس کا نام تارے خمیت کر رہا ہے وہ اسی بھی تاریف کے محتاج نہیں ہیں ان کا انیوہو جو رہا ہے سرکار چلانے میں اور وہ پارلیمنٹ ممبر رہے فائنانس منسٹر جمہو کشمیر کے رہے کیابنٹ میں رہے اور ان کا جو انیوہو ہے ان کو کانگریس پارٹی کو دے کے ایک اچھی ردہ بدل جو ہوئے ہیں کیسے دیکھتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے شیش نیتیت میں دلی میں بیٹھ کر جمہو کشمیر کے نیتاؤں سے چرچہ کی بات کی سہمتی بڑی اور اس سہمتی کے بات یہ بڑے بدلہ ہوئے ہیں جو سب کو سنکار ہے اور اب ہم چناپ کی طرف پوری مجبوطی سے ایک مجبوط سنگٹن کے ساتھ ایک مجبوط نتیت کے ساتھ ابھی جلد آپ دیکھیں گے ملکار جن کھرگے جی راہل گاندی جی پرینکا گاندی جی کشمیر کی دھرتی پر لوگوں کے بیچ جمہو میں آپ کو دکھنا ہے یہ الکہ لامبہ تھی الکہ لامبہ جمہو کشمیر کی انچاج بھی ہیں اور راہل پرینکا سونیا ان کی جمہو کشمیر آمد کی بات کر بھی رہی تھی تاہم ان سے جب پوچھا گیا کہ الائنس کی باتیں بھی چل رہی ہیں کیونکہ کل عمر عبداللہ نے بتایا کہ کانگریس کے ساتھ باتچیت کا ایک دور ہو چکا ہے الائنس کو لے کے اور آگے بھی باتچیت بڑھ رہی ہے تو الائنس کس کے ساتھ ہوگا کیونکہ پی ڈی پی کے کچھ حلقوں سے ہمیں معلوم ہوا تھا کہ ان کے ساتھ دو دور باتچیت کے ہو چکے ہیں اور ایک دور کی تو کانگریس کے ایک بڑے لیٹرنے میں تصدیق بھی کی تھی تو کیا آنے والا جمہو کشمیر میں جو الائنس ہے وہ کن کے درمیان ہوگا یہ بہت بڑا سوال ہوگا اور آج الکہ لامبہ سے بھی یہ پوچھا گیا اور الکہ لامبہ کا جواب کچھ اس طرح سے تھا جمپے انتظار کے بعد جمہو کشمیر میں لوگتنطر بحال ہونے جا رہا ہے کل چناؤوں کا اعلان ہو گیا ہے کہ جمہو کشمیر میں تین چردوں میں مددان ہونے والا ہے اور چار اکٹوبر کا سب کو انتظار رہے گا جمہو کشمیر میں جمہو کشمیر کے لوگوں دوارہ خود کی سرکار بننے جا رہی ہے اور آج مہلا کانگریس نے مورچا پہلے دین ہی سنبھال لیا ہے اس سے پہلے میں پانچ جلو کا دھورہ کر کے آئی ہوں اور کل میں پھر ایک بڑا ہم لوگ جو ہے میر صاحب ہمارے بڑے نیتا ہیں ہم لوگ جو ہے آنند ناغ میں دو ہزار محلاؤں سے ادھک کا جو ہے وہ بیری ناغ میں ہم محلاؤں کا سمیلن کرتے اپنے پرچار پرسار کی شروعات آج سے کرنے جا رہے ہیں یہ آلکہ لامبہ تھی اور آلکہ لامبہ الائنس پر بھی بات کرے تھی کانگریس کو آگے بڑھانے کی بات بھی کرتی لیکن بالکل ناظرین آپ کا بتاتے چلیں الائنس پر کافی دنوں سے یا کافی وقت سے جب سے گپکار الائنس بنا تھا جب سے پیپلز الائنس فار گپکار ڈکلریشن بنا تھا تب سے الائنس کی جمہو کشپیر میں سیاسی جماعتوں کے الائنس کی بات عام لوگ بھی کہتے تھے پھر وہ گپکار الائنس بھی ٹوٹا تو اس کے بعد بھی بہت سے لوگوں نے سوال اٹھا پوچھنے لگے سیاست نیران سے کہ آخر کس کھیت کی مولی کی طرف آپ جا رہے ہیں اور پھر پچھلے کچھ دنوں سے جب یہاں پارلیمانی انتخابات ہوئے تب بھی الائنس کی بات ہو اور بالاخر ایک انڈیا الائنس کا جو ناشنل لیور پہ گرجوڑ ہوا تھا اسی انڈیا الائنس میں جمہو کشمیر کی سیاسی جماعتیں پی ڈی پی کو چھوڑ کے شامل بھی ہوئی تھی اور کچھ لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ انڈیا الائنس کی وجہ سے ہی ناشنل کونفرنس کو بڑا ووٹ ملا یہ لوگوں کی راہ ہے کچھ کی لیکن سب کے بیچ میں پارلیمانی انتخابات کے بعد جب اسمبلی انتخابات آتے ہیں تو اسمبلی انتخابات میں سیاسی لیڈران گرجوڑ کا کیا حال کرتے ہیں کیونکہ سیاسی تجزیہ نگار یہی بتا رہے ہیں کہ اگر گرجوڑ نہیں ہوتا ہے تو کشمیر میں نہ سی لیکن جمہو صوبے میں بی جے پی کو گرجوڑ کا بڑا نہ ہونے کا بڑا فائدہ ہو سکتا ہے تو کیا گرجوڑ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ سوال آج ہر جگہ سے پوچھا جارتا ہے الکالامبہ سے بھی پوچھا گیا اور سی نگر میں پی ڈی پی کے دفتر پر آج کچھ خانیار اور گریز حل کے انتخاب سے جوائننگز بھی تھی ان جوائننگز کے دوران کچھ لوگوں نے پی ڈی پی میں شمولی اختیار کرنے کا اعلان کیا اور یہاں پارٹی کے سینئر لیڈر محمد خرشید عالم اور ان کے ساتھ ساتھ غلاء نبی لون ہنجورہ عبدالکوئیون بٹ یا پارٹی کے دوسرے لیڈران نے ان کا استقبال بھی کیا وکیل بھی تھے اور بازار سے جوڑے جو لوگ ہیں خطہ تجارت سے وہ لوگ بھی یہاں پہنچے ہوئے تھے اور یہاں انہیں پارٹی میں شمولی اختیار کی اور جب غلاء نبی لون ہنجورہ سے بھی پوچھا کہ الائنس ہر طرف آج الائنس الائنس کی بات ہوں نہیں تو آپ کی کیا رہ ہے تو اس پر انہیں نے اپنا رہ دے ملظاہر کرتے ہو بتایا کہ انڈیا الائنس بھی تھا اور پیپلز الائنس کی بھی اب بات کی جاری ہے لیکن سب سے ایمپورڈن یہ ہے کہ ناشنل کانفرنس پہلی ہی بتا چکے ہم اپنی دم پہ اپنے آپ پہ چناو لڑیں گے تو پیڈی پی کےوں پیچھے رہ گی ایسا ہی کچھ اشارہ تھا غلاء نبی لون ہنجورہ کا تو انہیں کی زبانی سن لی جیگا میں ابھی یہ قبلز وقت ہوگا میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں ہوگا نہیں ہوگا لیکن بات ضرور یہ ہے کہ انڈیا الائنس کے ساتھ ہم تھے بھی اور آج بھی اس کا ایک حصہ ہم ہیں پریپول الائنس ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے وہ وقت بتائیں تو آج جب آپ اس میٹل سے نکلیں گے وقت فیصلہ کرے گا الائنس پری پول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے وہ وقت فیصلہ کرے گا یہ غلاء نبی لون ہنجورہ بتا رہی تھی لیکن پیڈی پی آنے والے وقت میں کیا کچھ کرتی ہے اس پہ تو سب کی نظر تھی لیکن ناشنل کانفرنس کیا کرنے والی ہے اس پہ بھی سب کی نظر ہے اور ناشنل کانفرنس کے آج بازابطہ طور پر منفیسٹو کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا منفیسٹو منشور منفیسٹو کا سیدھا سادھا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر ہم الیکشن جیتے ہم پاور میں آئے تو ہم آپ کے یہ یہ کام کریں گے تو ناشنل کانفرنس کے آج منفیسٹو کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا اور یہاں منفیسٹو کمیٹی نے آج اجلاس کے دوران آج بھی تو یہ نہیں بتایا کہ کیا کھوں کے منفیسٹو میں رہے گا لیکن کچھ لیڈران نے بتایا کہ سوچ سمجھ کے بازابطہ طور پر منشور بنا جائے گا اور اس میں عوام کے ان سبھی مددوں کو مددہ بنا جائے گا جن پہ بات کرنی ہے جن کے حوالے سے جمہو کشمیر کے لوگوں کی بات بہت سے لوگ ناشنل کانفرنس کے منفیسٹو پہ آج بھی پوچھ رہے تھے کیونکہ ناشنل کانفرنس کا منفیسٹو جو ہے جو ماضی میں بھی ہمارے پاس تھا وہ تو کبھی ریسٹور وہ تو کبھی امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے آج کی دیٹ میں یہ منفیسٹو بنانے کی عام لوگ بتا رہے تھے ضرور کیا ہے جب سب سے پہلے ان کے پاس کھلے عام جو ہے منفیسٹو میں سٹیٹ ہوت کی بات ہے تری سیونٹی کی بات ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں کئی وعدے جو انہیں ماضی میں کیے ہیں ان کے معاملات ہیں تو اس پہ جب ناشنل کانفرنس ابھی تک کھرا نہیں ہوتر چکی ہے تو نیا منفیسٹو بنانے کی کیا ضرورت ہے بہت سے لوگ پوچھیں تاہم کچھ لیٹان نے بتایا کہ منفیسٹو جو ہے یہ انتخابات میں ایک اہم حصہ ہوتا ہے اور اس کے بغیر انتخابات جو ہیں وہ مقامل نہیں ہوتے ہیں یہ ناشنل کانفرنس کی بات ہے لیکن سرکاری سطح پر بھی انتخابات کے لیے پوری طرح سے زور لگایا ہے شروع ہو چکا ہے سرکاری سطح پر دیکھا جائے تو انتظامیہ پوری طرح سے تیاری کریا اور سعود کشمیر سے لے کے یہ دوڑا کشتوار کے علاقوں میں انتخابات جو پہلے مرحلے میں ہونے جا رہے ہیں انتظامیہ نے پوری طرح سے تیاری کر گئے زلط رکھا دیکھا مشنہ دوڑا انہیں آج ایک پریس کانفرنس کے اور انتخابات کے حوالے سے میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ انتظامیہ گیر اپ ہو چکی ہے تیاریاں پہلے سے مکمل کر لی گئی تھی کہیں کچھ بچا ہو اس کی بھی تیاری کی جا رہی ہے اور پوری طرح سے ایک کنڈسیو اٹموسفیر دیا جائے گا پارٹیز کو لوگوں کو تاکہ انتخابات کے بچڑ کا حصہ لیا جا سکے ایک پریس کانفرنس الیکشن کمیشن آف انڈیا نے کی جس میں آہ آنریبل چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے آہ الیکشنز فور جینڈ کے یو ٹی اینونس کی آہ اس میں جو ڈسٹرکڈ ڈوڈا ہے آہ اس آہ ڈسٹرکڈ ڈوڈا کے تین اسیمبلی کانسٹرونسیز ان کی الیکشنز آہ انونس ہو چکی ہیں اور وہ فرسٹ فیز میں ہونے والی ہیں پہلے میں آپ کو ڈیٹ شیئر کروں گا جو کی آہ کل انہوں نے بتائی جو اس کی نوٹیفیکیشن ہے وہ بیس آگسٹ کو ہوگی آہ جو نومینیشنز ہیں اس کی لاسٹ دیٹ ستائیس آٹھ تک رہیں گے اس کی سکروٹینی رہے گی اٹھائیس آگسٹ کو اور لاسٹ دیٹ فور ویڈرول آف کینڈیڈیچر رہے گا تیس آگسٹ کو جو ہمارا متدان رہے گا جو کی دس سال بعد اسیمبلیز کے لیے ہونے جا رہا ہے زلط رکھاتی کمیشنر ڈوڑا لیکن زلط رکھاتی کمیشنر کلگام اتھر آمیر نے بھی انتخابات کے حوالے سے آج میڈیا کو بتایا کلگام میں آج میڈیا سے لے کے مقامی لوگوں سے بات کرتے ہیں انہیں انتخابات کے حوالے سے بتایا اور اتھر آمیر نے کلگام میں آج میڈیا سے بات کرتے ہیں بتایا کہ سرکار پوریتہ سے تیاری کر چکی ہے اور آنے والے وقت میں جب انتخابات ہوں گے تو اس کے لیے سبی پہلوں کو نظر رکھ میں رکھا گیا ہے چاہے عام آدمی کی سیکیورٹی ہو یا مدان یا ووٹر سے لے کے نمائندوں تک سب کی سیکیورٹی کا خاص خیال رکھا جائے گا اور ساتھ ساتھ میں ایک ٹونٹی فور ورس کا کنٹرول روم بھی قائم کیا جا رہا ہے جہاں سے سارے معاملات جو ہے وہ ہیڈل کیا جائیں گے معلوم ہے کہ کل الیکشن کمیشن اف انڈیا نے جو جنرل الیکشنز اسمبلی کے ہیں وہ ایناؤنس کیے ہیں اور ہمارے کلگام زلے میں فرسٹ فیز میں ہی الیکشنز ہیں اسی کی جو پوری تیاریاں ہیں وہ سب ہو رہی ہیں آج ہمارے جتنے بھی نوڈل آفیسرز ڈسٹک لیول نوڈل آفیسرز ہیں ہمارے اسمبلی لیول نوڈل آفیسرز ہیں آروز آروز ان سب کی ٹریننگ صبح سے ہی چل رہی تھی اور اس کے بعد میں نے بھی پورا ریویو بھی لیا ہے تو تاکہ جتنا بھی جو بھی پوری الیکشن کی پروسس ہے جاہے نومنیشن کی پروسس ہے سکروٹنی کی پروسس ہے سیمبل الارٹمنٹ کی پروسس ہے پوسٹل ویلٹ کی پروسس ہے پھر جو ہمیں الیکشن کا عملہ ہے اس کی ٹریننگ کا ٹریننگ کا کام ہے ہمارے پولنگ بوتس میں سبھی فیسٹیز کا کام ہے ہمارے جو ای وی ایمز کی پروپریشن کا کام ہے تو وہ ڈیٹیل کلابریٹ اس میں سبھی چیزوں پر ایک ریفریشر ٹریننگ آج کرائی گئی ہے بتائیں آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ گراؤنڈ ریپورٹ سانم کے ساتھ ایک چھوٹا ستہ جارتی وقفہ بریک کے بعد واپس آئیں گے موسم کا مزاج آج صبح صبح بدلہ لیکن اس بدلے موسم کے مزاج میں اولے بھی گیرے ہیں گولے بھی گیرے ہیں یہ سب کچھ کیا ہوا اور ساتھ ساتھ پہ جمہو سلی کے کشمیر تک کی کیا صورتحال رہی دن برکی یہ بتائیں گے آپ کو گراؤنڈ ریپورٹ میں لیکن اس چھوٹا ستہ جارتی وقفے کے بعد مٹن تو ہے سب کی فیوریٹ اور یہی مٹن جب بنتی ہے لذت کے میٹ مسالہ کے ساتھ تو میٹ کا سواد لگے ذائقیدار ہر بار اور بڑھائے لذت سے آپ کا پیاد آج ہی لے آئیے لذت کا میٹ مسالہ سیلیکشن آف ایچی سٹوک آف چلی ون بائی ون بائی ون بائی ہینڈ میکس اتفر چلی موسٹ ریفائنڈ ٹامریک اس ہینڈ پیکٹ جو لائی تیسپن ہر ایک نبالے میں اور مرش جو بنتا ہے لذت کے وشواس اور پیار سے لذت کا ریڈ چلی پاوڈر جو لائے ہر جائکے میں ایک گزب سا تیخاپن اور بڑھائے کھانے کا سواد دگنا آج ہی لے آئیے لذت کا ریڈ چلی پاوڈر حلدی جس کی مہک اور جس کے پیلے پن کی چمک لاتے ہیں کھیتوں سے سیدھا آپ کے گھر لذت کا حلدی پاوڈر جو بنتا ہے بہترین کوڈنگ رائنڈنگ پروسس سے جس کے کھانے میں جاتے ہی لوگ انگلیاں چاٹ جائے سنہیرہ جیسے لذت اور آپ کا اٹوٹ وشواس لذت کا حلدی پاوڈر پاتھروم کی پائپ ہو تو پریشانی کچن کی پائپ بلوک ہو تو پریشانی ڈرین بھرائی ہو تو پریشانی لیکن اب ہر پریشانی کو کرے پائپ آئے شورٹ کا ڈرین کلینر اپنے گھر لائے جو کرے باتھروم کچن اور ڈرین کی پوری صفائی اور دے آپ کو ہر پریشانی سے مڑی رہا شورٹ ڈرین کلینر شورٹی فور سوپر ہائیجین پاتھروم کی پائپ ہو تو پریشانی کشمیر کی وادیاں اور بھی خوبصورت لگتی ہیں جب ہاتھوں میں ہوتا ہے پیالا بلیک مستی چائے کا تازگی ایسی کی ہر لبوں پہ مسکان لائے کڑا کتنی کہ ہر صبح بہتر نہیں بہترین ہو جائے کشمیر کے اصلی چائے کی دیوانیں پیتے ہیں صرف بلیک مستی چائے آپ بھی پیچھئے کشمیر کی وادیاں اور بھی خوبصورت لگتی ہیں جب ہاتھوں میں ناظرین حضرت جمہوں کا روک کرتے ہیں جمہوں میں آج چھبیس کے قریب بتا جاتا کہ غیر قانونی ڈانچوں کو مس مار کیا معافی ہے کہ تین درجن کے قریب چھتیس لگ بہا جاتے ہیں تین جمہوں میں آج ان ڈانچوں کو مس مار کیا جا فوری طور پہ ان ڈانچوں کو مس مار کرنے کی معاف کی جگہ سیل کرنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی لیکن مقامی طور پہ جمہوں منصفل کورپریشن کے کچھ حضرت داروں نے بتایا کہ یہ ڈانچیں جو ہیں غیر قانونی طور پہ سرکاری زمین پہ کھڑا کیا گئے تھے اس وجہ سے انہی سیل کیا گیا ہے سر بمہر کیا گیا ہے بعد جمہوں خیت اور جمہوں کشمیر میں پرسوں یعنی پندرہ اگز کے شام کو ہی بازابتہ طور پہ سرکار نے دو سو سے زائد کے قریب افسران کے تقرری اور تبدلوں کے احکامات جاری کیے یہ ان احکامات پر سیاسی جماعتیں خاص طور پر ناشنل کانفیسر پی ڈی پی نے اعتراض بھی جتایا لیکن آپ کو ناظرین یاد دلاتے چلیں جمہوں کشمیر کی تاریخ میں بہت کم ایسا ہوا ہے جب کسی افسر کے تبدیل کیے جانے پر لوگوں نے غم غصے کا مظاہرہ کیا ہے میری پروفیشنل کیریئر میں جنرلزبی کیریئر میں میں نے اب تک صرف دو افسران کا دیکھا ایک شاہد اقبال چودری ڈاکٹر شاہد اقبال چودری جب ان کو ادنپور سے تبدیل کیا گیا بطور ڈی سی تو تب وہاں کے لوگوں نے جمع سینہ گرہائیو کو بند کیا جب وہ اس سے پہلے کٹ ہوا کے ڈی سی تھے تو وہاں پر بھی لوگوں نے ان کی تبدیلی پر غم غصے کا ازار کیا ایون کے تب اخبارات میں بڑے بڑے اشتہارات نکالے سرکار کے نام اپیل جائری کی تھی بانڈی پورا میں جب وہ ڈی سی تھے جب وہاں سے تبدیل کر کے انہیں لائے گیا تبدیل کیا گیا تو تب بھی لوگوں نے اغم غصے کا مظاہرہ کیا اور پھر اس کے بعد جب اسینہ اگر میں بھی بطور ڈی سی تبدیل کیا گئے تو لوگوں نے اکثر تب بتایا کہ نہیں اچھا نہیں کیا سرکار میں اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ وہ لوگوں کی ایکسس میں رہتے ہیں جہاں پہ بھی گئے لوگوں کے ساتھ جوڑے رہے جتنا ہو سکتا ہے کرتے ہیں جتنا کرنے کی لوگوں کی امید ہے اس پہ عمل کرتے ہیں لیکن آپ دوسری تصویر ہم آپ کو دکھائیں گے یہ دوسری تصویر بھی اسی علاقے سے تعلق کرتے ہیں راجوری کے ایس ایس پی یوگل منحاز سے جب یوگل منحاز کشمیر کے کپوارہ میں رہے تو وہاں پہ منشیات کا گراف جو ہے بہت نیچے آ گیا تھا اور یوگل منحاز کو کپوارہ سے جب تبدیل کیا گیا تو بہت سے لوگوں نے بتایا کہ اچھا نہیں کیا سرکار اور جب کپوارہ سے انہیں تبدیل کر کے راجوری لیا گیا تب وہاں پہ لوگوں نے انہوں کو پوارہ کی لوگوں نے بتایا کہ نہیں اچھا نہیں ہوا لیکن کل کے حکونامے میں یوگل منحاز جو ایس ایس پی کے راجوری ہیں ان کی تبدیلی کا نام بھی آیا ہے ساب ظاہر ہے تبدیلی پارٹ آف ڈی لائف ہے لیکن کچھ جگہوں پہ کوئی آدمی اپنی ایسی چھاپ چھوڑ جاتا ہے کہ لوگ بڑے وقت تک یاد کرتے ہیں اور یوگل منحاز جمہور کشمیر کی انتظامی میں میرے حساب سے دوسری شخصیتیں جن کے جانے پہ لوگوں نے مظاہرہ کیا گا اور یہ تصاویر راجوری کی ہے جہاں لوگوں نے یوگل منحاز کی تبدیلی کے خلاف مظاہرہ کرتے ہوئے بتایا کہ نہیں سرکار کا حکم نام بھی اپنی جگہ پہ لیکن یہ آدمی جو تھا یہ افسر جو تھا یہ ہمارا کام کرتا تھا ہمارے سنتا تھا جو اتنا کر سکتا تو اتنا کرتا تھا انصاف کے تقاضے پورے کرتا تھا نہ جانے جو دوسرا آئے گا وہ ساب ظاہر ہے دوسرا بھی اچھا ہوگا لیکن لوگ کہتے ہیں نہ جانے جو دوسرا آئے گا وہ کیسا ہوگا ہمیں یہی چاہیے تو یہی چاہیے یعنی یوگل منحاز ہی چاہیے یہ چیز لے کے اور پولیس کو جمہور میں راجوری میں کل بڑے پاپر بھی بھیلنے پڑے اس مظاہرے کو رکنے کے لیے لو انڈ آرڈر کو منٹین کرنے کے لیے اور وجہ یہی تھی یوگل منحاز واپس دو سنیے ذرا یہ پروٹریس لوگ کر رہے ہیں کہ جو ایس ایس بی پونس یوگل منحاز یہاں پونس میں کام کیا چھے مینوں میں یہاں ڈرگز محافیہ اپنے پاہم پھلا رہے تھے اسی ایس ایس بی کے اور پوری ٹی ایم کا یہ کام ہے کہ ڈرگز محافیہ کو انہوں نے دفن کر دیا آج آپ دیکھیں کہ صاف شفاب دسٹک کو انہوں نے بنا دیا یہاں ملٹینسی کی بات تھی تو پوری ہماری پولیس آرڈرین کے ساتھ مل کر آپ دیکھیں کہ آج ہمارے دسٹک میں کوئی ملٹینسی نہیں ہے یاترہ کا دیکھیں آپ سفل یاترہ یہاں سے گئی جو لوگ آئے انہوں نے یہ میسے لیا کہ یہاں تو ہندو مسلمانسی کا جو پیار ہے وہ ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آئے یہی میسے پورے ہندوستان میں پہنچا وہ اس لیے پہنچا کہ پولیس کا جو قوم تھا جو پولیس نے لوگوں کو پیار دیا اور خاص کر ان کے رہبر جو تھے ایس ایس پی یور بنا صاحب ان کی وجودگی میں ہماری اپیل ہے ایل جی انجامیہ سے ایل جی صاحب آپ نے پنچ کو بڑی بار دیکھا ہوا ہے اور آپ پنچ کے لوگوں کو بھی سمچے ہیں اب ہم یہ تعریف کرتے ہیں کہ معاف کیجئے گا یہ ایس ایس پی یا رجوری نہیں بلکہ پنچ تھے اور پنچ سے تبدیل کے جانے پر لوگوں نے ان کے خلاف اس تبدیلی کے اخلاف ہو جا رہے کیا نہ کہ ان کے اور یوگل منحاس کے ساتھ جو پیار جتایا وہ صاحب چلک رہا تھا صاحب ظاہر ہے اگر گوڈ پولیسنگ ہو تو پھر عوام اعتباد بڑتا ہے اور یوگل منحاس کی پولیسنگ کپوارہ مہمی لوگ اس کے لیے تڑپتے رہے ہیں ترستے رہے ہیں اور آج پنچ کے لوگوں نے بھی یوگل منحاس کی پولیسنگ دیکھنے کے بعد تب ہی تو جب اچھا کیا تھا تب ہی لوگ باہر نکلے ورنہ آج بائی کے لیے بھی کوئی باہر نہیں نکلتا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا گراؤنڈ ریپورٹ آج کی گراؤنڈ ریپورٹ سے بس اتنا ہی سمید کے ساتھ آپ سے لیں گے جازت کے ربے کائنات کے لیے مرضی پھر کریں گے آپ سے ملاقات رکھیں اپنا خیال اللہ حافظ